حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کے لیے نماز کی مدد حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا اور تحجت کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضروریات مثلاً نسواک مسلح وغیرہ رکھتا تھا ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمات سے خوش ہو کر فرمایا مانگ کیا مانتا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ کہا بس یہی چیز مطلوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میری مدد کیجئو سجدوں کی کسرت سے فائدہ میں لکھتے ہیں اس میں تنبیح ہے اس عمر پر کہ صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے بلکہ کچھ طلب اور عمل کی بھی ضرورت ہے اور عمال میں سب سے اہم نماز ہے کہ جتنی اس کی کسرت ہوگی اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے جو لوگ اس سہارے پر بیٹھے رہتے ہیں کہ فلان پیر فلان بزرگ سے دعا کرائیں گے سخت غلطی ہے اللہ جللہ شانو نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے اگرچہ بے اسباب ہر چیز پر قدرت ہے اور قدرت کے اظہار کے واسطے کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں لیکن عام عادت یہی ہے کہ دنیا کے کاروبار اسباب سے لگا رکھے ہیں حیرت ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں تو تقدیر پر اور صرف دعا پر بھروسہ کر کے کبھی نہیں بیٹھتے ہیں پچاس طرح کی کوشش کرتے ہیں مگر دین کے کاموں میں تقدیر اور دعا بیچ میں آ جاتی ہیں اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کی دعا نہایت اہم ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سجدوں کی کسرت سے میری دعا